موسیقی میں یہاں بطور سانجاک سردار آیا ہوں گندو صاحب میرے سپاہیوں کو قتل کیا میرے اوپر تیر برسائے گندو صاحب وہ تم ہی تھے نا آلشار صاحب اب تم میرے سامنے منگولوں کو ایک بیکار فرمان لائے ہو جس کی میری نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے پھر بھی عزت کروں تمہاری میں آلشار صاحب یہ جگہ ارترال صاحب کی جگہ ہے کوئی منگولوں کا کتہ اس پہ بیٹھے یہ ہمیں زیب نہیں دیتا موسیقی 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 بطور ایک سانجاک سردار بھی اور خانہ بدوشوں کے قبائل کو اچھی طرح جاننے والے بڑے بھائی کے طور پر بھی ہمارا بھائی منگولوں کے تلوے چاٹنے والا نہیں ہو سکتا جہاں تک سانجاک سردار کی بات ہے جب تک تم ایماندار رہو گے تمہیں ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا کس لیے آئے تھے چلو باہر چل کر سکون سے بات کرتے ہیں موسیقی 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 گہا تو ہر چیز سے واقف ہے پھین وہ کوئی کربر نہیں چاہتا موسیقی تو آخر وہ چاہتا کیا ہے کیا چاہتا ہوں کہ ہم بال گاؤ جیسی چانور کے آگیا تھے ہاں ڈال دیں یا پھر تم چاہتے ہوگے ہم ظلم کی آگے خاموش ہو جائیں میں گیہاتو کو یہاں سے دور رکھنا چاہتا ہوں بمسی صاحب میرا کام ہے عثمان کو کونیاں لے کر جانا گیہاتو چنگیز خان کے قوانین اور بالگائے کی تقدیر کو جاننا چاہتا ہے اگر ایسا نہ ہوا تو وہ یہاں پر خود آ جائے گا اگر گیہاتو یہاں آ گیا تو تمام قبائل بالگائے کو ڈھونڈتے پھریں گے لیکن علی شاہ صاحب مسمانیاں نہیں ہے اور اگر وہ یہاں ہوتا بھی اسے لے جانے کی طاقت نہ تم میں ہے اور نہ کیا تم میں ظلم اور ستم کا دور ختم علی شاہ اب بات ہوگی دو تلواروں سے جو تلوار سے بات کرتا ہے وہ اسی سے خاموش ہوتا ہے ہمیں کسی کا کوئی خوف نہیں ہے لیکن یہ جان لیجئے کہ گیہاتو بالگائے کے ایک داماد سے خوش نہیں ہے میں یہاں گیہاتو کس ہو پہ گئے فریضے کا اطلاع کرنے اور آپ کو ایک پیش کش کرنے آیا ہوں ہم قائی ہیں صرف باتیں بنانے والوں کو پسند نہیں کرتے علی شاہ صاحب جو کہنا چاہتے ہو کھل کر کہوں بالگائے وہ ناسور ہے جو مر کر ہی ختم ہوگا یہ بات ہم بخو بھی جانتے ہیں آگے بڑھو اور بالگائے کے خاتمے کے لیے میرا ساتھ دو کہ ہاتو اور بالگائے کے درمیان دشمنی ہمیں زندہ رکھی گی ہمارے مفادات مشترکہ ہیں اور یہ مد بھولنا کہ سیلاب گزر جاتا ہے زمین رہتی ہے ہر کوئی گزر جائے گا آلی شاہ قائم رہے گا چلو مان لیا اگر ہم تمہاری بات مان بھی لے دو ہمارا اس میں کیا فائدہ ہوگا آلی شاہ صاحب پھر کوشش کروگی مجھے مارنے کی اور ہمارے قبیلے میں فتنوں کو پھیلانے کی کوشش کروگی میں چاہتا تو مار دیتا تمہیں ابھی تم میرے سامنے گھڑے نہ ہوتے اور رہی بات تمہارے سوال کی کائی قبیلہ جو بھی چاہتا ہے اسے ملے گا ہم کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر کام کریں گے عثمان کو کچھ نہیں ہوگا یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کیا کہتے ہیں گندو صاحب موسیقی 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 موسیقی